السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات اب تک ہم نے مرکب مفید کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے جملے خبریاں بھی پڑھ لیا تھا جملے انشائیاں بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے اب ہم مرکب غیر مفید کے بارے میں پڑھیں گے تو میں ایک مختصرا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں ٹھیک ہے نا یہ چیز نقشہ ذہن میں بیٹھنے کے لیے کہ لفظ موضوع کی دو خسمیں تھی مفرد اور مرکب پھر مرکب کو جوہے کلمہ بھی کہتے تھے اس کی تین خسمیں تھی اسم فیل اور حرف پھر مرکب کی دو خسمیں تھی مرکب مفید اور مرکب غیر مفید ٹھیک ہے پھر مرکب مفید کی جوہے دو خسمیں تھی جملے خبریاں جملے انشائیاں پھر جملے خبریاں کی دو خسمیں تھی جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جملے اسمیاں اور جملے فیلیاں اور جملے انشائیاں کی دس خسمیں تھی تھی جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ چکی ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس کا اجرابی الحمدللہ ہو چکا ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرکب غیر مفید کی خسموں کی ٹھیک ہے تو میں اتنے کو حضف کر دیتا ہوں اور بعض افتہ مرکب غیر مفید کی ایک خسم میں آپ کو بتاتا ہوں تو مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس سے کوئی خبر اور کوئی طلب معلوم نہ ہو نہ انفارمیشن ملے نہ طلب ملے تو مرکب غیر مفید کی دو خسمیں ہیں ایک ہے مرکب تقییدی اور ایک مرکب غیر تقییدی ٹھیک ان لوگ کی تفصیل تعریف سب چیزیں آج سے آنی شروع ہوگی مرکب تقییدی اور مرکب غیر تقییدی اب مرکب تقییدی کی دو خسمیں ہیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مرکب غیر تقییدی کی تین خسمیں یہ تمام کی تفصیلات آ رہی ہے بس نام آپ کے کان میں پڑ جانا اس لئے پہلے بتا دے رہا ہوں مرکب غیر تقییدی کی تین خسمیں ہیں مرکب بنائی مرکب سوٹی سوٹن سے اور مرکب منع صرف یہ تین خسمیں مرکب غیر تقییدی کی ہیں تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب تقییدی کے بارے میں پھر اس میں سے بھی ہم آج دیکھیں گے مرکب اضافی یہ بڑا اہم ہے بعض طلبہ طالبات نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا مضاف مضاف علیہ کے مشکر آئیں آج مضاف مضاف علیہ کا پورا مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کیونکہ یہ اہم ہے بچوں کو دشواری شروع میں ہوتی ہے اس لئے آج میں بس اسی پر بات کرنے والا ہوں ٹھیک ہے نا جو ہمارے فانڈیشن سے ان کو ہم کوئی شروع کرنا ہے تو اس لئے جو فانڈیشن کی باتیں ہیں اس پر میں ایک کلاس اپنی استعمال پوری کرنا ہوں مجھے پریشانی کی بات نہیں ہوگی تاکہ آگے جا کر آپ کو پریشانی نہ ہو کیونکہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جو ہے یہ مبتدہ بھی بن سکتے خبر بھی بن سکتے فائل بھی بن سکتے مفول بھی بن سکتے ٹھیک ہے کچھ بھی بن سکتے ہیں یہ دونوں بھی تو ان کو اگر آپ اچھے سے سمجھ لیں گے دیکھ کر پہچان لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آگے پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ مرکب بینائی مرکب سعوتی مرکب منیصرف جو ہے یہ پیچیدہ موضوعات ہیں اور اتنے استعمال بھی نہیں ہوتے ہیں شاز و نادر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ایسے ٹرکس ہیں کہ آپ دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے تو وہ ایک کلاس میں آ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو اتنی بات سمجھ میں آگے کہ مرکب غیر مفید کی دو خسمیں ایک ہے تقییدی ایک ہے غیرتقیدی خید سے تقیید ہے باب تفعیل پھر تقییدی کی دو خسمیں مرکب اضافی مرکب توصیفی اور غیرتقیدی کی تین خسمیں مرکب بینائی مرکب سعوتی اور مرکب منع صرف تو یہاں تک پوٹو لینا ہے تو اس کی لے لیں کوئی سکرین چھوٹ کیونکہ یہ لکھا ہوا نہیں رہے گا چلے آگے بڑھتے ہیں تو اس کو میں صاف کر دیتا ہوں مرکب تقییدی وہ مرکب غیر مفید ہے جس کا دوسرا جس پہلے کے لیے قید دیکھو رسول اللہ پہلے یہ بتاؤ یہ مفرد ہے مرکب ہے مرکب ہے کیونکہ دو کلمیں ہیں نا یہ مرکب ہے چلیں اب میں اس کا ترجمہ کروں گا اللہ کے رسول کیا ترجمہ کروں گا اللہ کے رسول رجل عالم یہ مرکب ہے مفرد ہے مرکب ہے کیونکہ دو کلمیں ہیں نا تو یہ ہو کیا مرکب اس کا ترجمہ ہوگا عالم آدمی ٹھیک ہے اب دیکھئے کہ یہ رسول اللہ میں جو ہے یہ دوسرا جس جو ہے اس کو مرکب بنانے کے لیے قید ہے نہیں ہے اللہ کے رسول عالم آدمی تو اس میں جو مرکب ہے غیر مفید کی جو پہلی قسم ہے مرکب تقییدی اس میں دوسرا جو جز ہوتا ہے دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے وہ پہلے پارٹ کے لیے قید ہوتا ہے یہ اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں اس وقت آئے گا جب اب مرکب تقییدی کی بات اس کا اپوزیٹ مرکب غیر تقییدی دیکھیں گے جو کل کی انشاءاللہ کلاس میں یا جمعہ کی کلاس میں آئے گا ٹھیک ہے تو فیلحال یہ یاد رکھ لیں کہ مرکب تقییدی اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا جوز پہلے جوز کے لیے قید ہوں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے مرکب مرکب تقییدی کی کتی خسمیں ہیں دو خسمیں ایک اضافی ایک توصیفی تو اگر کسی کو ابھی مرکب تقییدی سمجھنے بھی نہیں آرہا تو اب مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کو یاد رکھ لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب دیکھیں سب سے اہم بھائی آ رہے ہیں مرکب اضافی مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جو مضاف مضاف علے سے مل کر بنے تو جو لوگ سو رہے ہیں جن کو تھوڑی انگ آ رہی ہے وہ تھوڑا پانی پی لیں اور بیدار ہو جائیں اب مرکب مضاف مضاف علے کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں یہاں پہلے مثالیں سمجھا رہا ہوں اردو کے جو جملے ہوتے ہیں اللہ کے رسول نبی کی تعلیمات میوٹ کر لیں صاحب مدرسے کی کتاب مسجد کا دروازہ ٹھیک ہے اب ان لو میں آپ کو کیا کومن دکھ رہا کہ یہ دو دو حرفوں کے بیچ دو اس موں کے بیچ میں کا کے کی آرہا ہے نا ایسے جملے جب آپ کو بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں مرکب اضافی ان کو کیا کہتے ہیں مرکب اضافی اور اس میں ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضافی لے ہوتا ہے ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضافی لے ہوتا ہے اب مدرسے کی کتاب جو ہے نا جب ہی بھی آپ کو دکھے گا اس کا ایسا ایرو ڈال لینا ایکس ڈال لینا ایکس ایکس ایسا ڈال لینا تو کتاب کی پہلے عربی لالیں گے کتاب پھر مدرسے کی عربی لالیں گے مدرسہ ٹھیک ہے ابھی ایراب بعد میں دیکھیں گے تھوڑی دیر میں دیکھیں گے مسجد کا دروازہ تو پہلے ایکس ڈال لینا یہ شروع میں عادت بنانی پڑے گی دروازے کی عربی ہے باب اور مسجد کی عربی ہے مسجد اللہ کے رسول یہ سب ہاں الٹا کر دیں گے مطلب کہ بات والے کو پہلا پہلے والے کو بات رسول اور اس کے بعد آگیا لفظ اللہ تعلیمات تعالیم اور نبی کو لا دیں گے نبی ٹھیک ہے تو بنی ہو گیا نا یہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے کام جا کرنا ہے آپ کو الٹا کر دینا ہے جو بھی آئے گا اس کا ایسا کروس ڈال لینا ہے اور کر دینا ہے اب دیکھو یاد رکھو اب جیسے میں لے رہا ہوں رسول اللہ سمجھے تھوڑا کوئر سے اللہ کے رسول دیکھو پوری باتوں کا خلاصہ یہاں پر آ رہیے سمجھ میں کسی کو نہیں آیا تو پھر پریشانی ہوگی جس کو پہلے سے آتا ہے فبیحہ تو اس کو بنائیں گے ہم رسول اللہ ٹھیک ہے اب یاد رکھو یہ پہلے والے کو کہتے ہیں مضاف پہلے والے کو کو عربی میں کیا کہتے ہیں مضاف دوسرے والے کو کہتے ہیں مضاف البدعو حساب سے ارد مضاف البدعا اور مضاف بات میںch عربی میں اراکڑوں کا پڑھنا ہی ہے تو عربی میں مضاف پہلے آیا گا اور مضافلے بعد میں آئے پہلی بات کلیر ہو گئی پہلی بات کلیر ہو گئی تو میں اس کو بڑا لکھتا ہوں یہاں پر کسی کو اگر نہیں دکھ رہا ہوتا ہوں رسول اللہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضافلے دیکھو بھائی غوڑ سے دیکھنا اور بات میں ریکارڈنگ کو بھی غوڑ سے سننا ٹھیک ہے بہت اہم باتیں ہیں اس میں دشواری ہوتی ہے ریکارڈنگ کو جانتے ہیں بعض وقت آواز نہیں آتی ہے ریکارڈنگ میں ابھی اگر سے سن لینا جو مضاف ہوتا ہے نا مضاف پر تنوین نہیں آتا کیا نہیں آتا تنوین نہیں آتا ابھی ہم نے تصنیہ جمع نہیں پڑھا نا تصنیہ جمع میں نون ایک آتا ہے جیسے رجولانی تصنیہ جمع کا نون بھی نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھوٹ جائے گا گر جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح مضاف پر علی فلام بھی نہیں آئے گا یہ باتیں گھٹی میں بن لینا بلتے نہیں یہ تینو چیزیں نہیں آتا اب ایک سوال ہے کہ مضافر ایراب کیا آئے گا مضافر پیش بھی آسکتا زبر بھی آسکتا زیر بھی آسکتا یہ کس کی بات کر رہو میں مضافر مضافر پیش بھی آسکتا زبر بھی آسکتا زیر بھی آسکتا یہ بات کلیر ہے نوٹ بک کو ہی مینٹین کر رہے ہیں تو لکھ لیں ٹھیک ہے نا ہر چیز ویڈیو کو آپ کو پورا چلانا پڑے گا کبھی کل کے دن مضافر مضافر کے اصول دیکھنا ہے تو پورا ویڈیو دھون لیتے بیٹھو گے آگے پیچھے آگے پیچھے آدھا گھنڈا خرچ کر لوگے نوٹ بک میں ایک جگہ پوائنٹس لکھے ہوئے مل جائیں گے دوسرا ہے مضافر مضافر پر تنوین آسکتا ہے آسکتا ہے پوزیشن ہے تنوین کی تو آئے گا علی فلام آگیا تو نہیں آئے گا تنوین اور علی فلام سوگن رہتے ٹھیک ہے مضافر مضافر پر ہمیشہ زیر آئے جا زبر اور پیش نہیں آئے گا مضافر مضافر پر ہمیشہ زیر آئے گا زبر اور پیش نہیں آئے گا دیکھو اگر کوئی غیر منصرف ہے کیونکہ میں بھی نیجر ناچا رہا ہوں باز لوگوں کو سوال آجاتا ہوں وہ زیر کی پوزیشن پر رہے گا کوئی زیر کو خبول نہیں کر رہا تو زبر لے لے گا جیسا ابراہیم ہے زیر کو خبول نہیں کرتا ہوں میں ہوں زیر کو خبول نہیں کرتا ہوں فرحان تو زبر آ جائے گا ہاں فرحانہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی گولتا نہ سمجھے بس آخری میں ایک فرحانہ بھی ہوتا ہے نا فرحان کے علاوہ اتنی بات کیلئے رہا گئی کہ مضاف علیہ پر تنوین بھی آ سکتا ہے علی فلام بھی آ سکتا ہے علی فلام نہیں لکھانے علی فلام بھی آ سکتا ہے اکثر تو علی فلام ہی آتا ہے اس پر ٹھیک ہے اور زیر آئے گا زبر پیش نہیں آئے گا کتاب ابراہیما کتاب ابراہیما اتنی بات کیلئے رہا گئی مضاف پر تنوین نہیں آئے گا تسنیہ جمع کا نون نہیں آئے گا علی فلام نہیں آئے گا مضاف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہے یعنی پیش بھی آ سکتا زبر بھی آ سکتا زیر بھی آ سکتا مضاف علیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے علی فلام بھی آ سکتا ہے اور زبر اور پیش نہیں آئے گا زیر آئے گا اتنی بات کیلئے رہے ہاں ہاں سکتا ہے بتاؤں گا ابھی مثالیں اتنی بات یہاں تک کلیر ہو گئی تو میں تھوڑی مثالیں لوں گا آپ لوگ کے لئے اتنی باتیں تھوڑا ذہن میں بیٹھ گئی ہیں تو اب میں مثالیں بتاؤں گا جتنے میں باتیں کہا ہوں ان کی میں مثالیں لکھ کر بتاؤں گا تو میں یہ صاف کر دے رہا ہوں ہے مجھے کہنا ہے ایک مدرسے کی کتاب ٹھیک ہے تو اس کی میں ابھی بتاؤں گا دیکھو ایک تو جائے ایسی آگیا اس کے ساتھ کہ یہ وہ نکی رائے بتانے کے لئے یا مجھے کی آگیا ہے نا مدرسے کی کتاب ایک کو تھوڑی در کے لئے چھوڑ دو تو وہ ہوگا کتاب مدرستین کیا ہوگا کتاب مدرستین اور اگر میں ایک کو نکال کر کہوں صرف مدرسے کی کتاب یعنی مشہور معروف مدرسہ ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس کا ذکر چڑھ رہا تھا تو یہاں ہو جائے گی کتاب مدرستین مجھے کہنا تنوین ہاں دو زیر والی تنوین ہاں تنوین سے پڑا زیر آئے گا مطلب کے زبر پیش نہیں آئے گا مطلب کے دو زبر دو پیش نہیں آئیں گے دو زیر آ سکتے ہیں ہاں یہ اچھا سوال کیا چلیے میں نے یوسف کی گھڑی دیکھی ٹھیک ہے نا حضرت یوسف صاحب نہیں ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر مضاف مضافلے کیا یوسف کی گھڑی گھڑی کی عربی آتی ہے ساعتن یوسف کی گھڑی کا کیا ہو جائے گا ساعتن یوسف یوسف غیر منصرف ہے یعنی انہوں زیر کو خبول نہیں کرتے زیر کی جگہ ان پر زبر آتا ہے تو اس کا عرب لگا دیا اب میں نے دیکھا میں نے دیکھا کیا عربی کیا ہوگی رائی تو اب دیکھو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو یہ جو ورڈ ہے نا یہ زبر کی جگہ پر ہے تو مضافر یہاں زبر آ جائے گا تو رائی تو ساعتن یوسف آ تو یوسف اگر نہیں رہتے تو یہاں زیر آتے جی بھائی برابر مفہول بھی بن رہا ہے میں نے وہ ورڈ لفز اس لیے استعمال نہیں کیا کہ جو لوگ ابھی مفہولہ نہیں جانتے ان کو پریشانی نہ ہو چلے آپ اچھا کریں بتا دیے تو اور اب مجھے کہنا ہے میں میں مجھے کہنا ہے میں زید کے دوست کے پاس سے گزرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوست کے پاس چھوڑ دو کے پاس زید کے دوست ٹھیک ہے پاس تو اسم نہیں ہے نا زید کے دوست کے عربی کیا ہوگی دوست کو کہتے ہیں صدیقن صدیقن زیدین ہو گیا ٹھیک ہے نہیں اب دیکھو میں پاس سے گزرا ٹھیک ہے تو میں گزرنے کے لیے مرر تو آئے گا میں گزرا اور دوست کے پاس سے نا یہ پاس کے لیے بازیر والا آئے گا تو مرر تو ہاں بی صدیقی زیدین تو میں یہاں مثالوں میں آپ کو کیا بتانا چاہا کہ مضافر زیر بھی آسکتا ہے مضافر زبر بھی آسکتا ہے مضافر پیش بھی آسکتا ہے بس وہ پوزیشن دیکھنا آئے کہ وہ کس پوزیشن پر ہے یہاں پر باہر فیجر ہے اس کی وجہ سے مضافر زیر آیا یہاں پر وہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے یعنی نواسی زبر کی جگہ پر اس لیے اس پر زبر آیا اور یہاں پر جو ہے مبتدہ بن رہا ہے اگر کچھ جملہ آگے لالیں تو یہ مبتدہ بنیں گا اس لیے پیش آگے اتنی بات کلیر ہو گئی دیکھیں جب تک آپ مثالوں سے مشک نہیں کریں گے قرآن کریم میں سے یہ ڈھوڑ رہا ہے ہاں یا قرآن کریم میں سے مثالیں نہیں تلاش کریں گے جو میں آج ہوں وقت دینے والا ہوں آج مضافر مضافی لے کے پیچھے آپ پڑ جانا ٹھیک ہے اور جتنے ہو سکے بنانے کی کوشش کرنا یا جتنے ہو سکے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ترجمے والے قرآن شریف ساتھ میں لے لیں اس میں دیکھ لیں جہاں کہا کہ کی کہ آیا جہاں دکھ رہا ہے کہ یہ مضاف مضافی لے ہے اس کو آپ لکھ کر بھیج دیں مجھے ٹھیک ہے نا ورنہ بھول دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے بلکل آسان چیز ہے لیکن ساتھ میں آپ عربی کتابیں نہیں پڑھ لینا اب مدرسے میں کیا ہوتا ہے مفتا العربیہ پڑھائی جاتی ہے تو مفتا العربیہ میں مشک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کو جو ہے قصص النبیین پڑھائی جاتی ہے اس میں مشک ہو جاتی ہے پھر وہ کرنے والے مشک کرتے نہیں کرنے والے تو کہاں پر بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے چلیں اتنی بات کلیر ہو گئی میں اس کو صاف کر رہا ہوں اور تھوڑی مثالیں دوں گا میں آتا ٹھیک ہے اب دیکھئے ہماری کتاب اس کی کتاب نہیں ابھی وہ ٹھوڑا ٹینشن نہیں ڈالیں گے ان کو آپ کا سوال اچھا ہے زمائر آئے گی تو جو ہے پھر یہ مضمون ان کے ذہن میں اچھے سے نہیں بیٹھے گا اب دیکھئے ہیں مثال کے طور پر مجھے کہنا ہے فلسطین کے مسلمانہ مانا پلورر ہمارے پاس جو ہے ہیدرباد میں ہمارے گستات جو ہے ہم لوگ جب پڑھتے تھے اللہ جزائے خیر دے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد میں جو ہے جمع بنانا بہت آسان کیا کرنا علیف نون یا گناہ بڑھا دو کتابان مسجدان گھران ٹھیک ہے جمع بن گئی ہیدرباد میں جو لوکل ہے اگر کوئی بولنا ہے نا بھوسے لوگاں تھے ملسا بھوسے لوگاں تھے بلتے حالانکہ لوگاں کوئی جمع نہیں ہے لیکن ہیدرباد میں جو ہے وہ عرف کہہ لیجے تو اسی طرح میں نے آپ کو جمع بتانے کے لیے کہا کہ فلسطین کے مسلمان نہیں ان کو تو مثال میں نہیں بھولیں گے ہم لوگ دعاوں میں بھولے ہوئے ہیں شاید آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں میں بریکٹ میں لکھ دوں جمع ٹھیک ہے اب دیکھو فلسطین کے مسلمان یہ جمع ہے مسلم کی جمع آتی ہے مسلمونہ مسلم کی جمع آتی ہے مسلمونہ ایک سکتے چلے بھائی تو میں پھر سے بتا رہا ہوں تھوڑا یہ ریکارڈنگ آف ہو گئی تھی یہ بعض غلطیاں ہوتی ہیں انسان بشری تو مسلم کی جمع کیا تھی عربی میں مسلمونہ آپ آپ کو معلوم ہے کہ مضافر جمع کا نون نہیں آئے گا یہ نون گر گیا اور اس کی عربی سینٹس جو بنے گا مسلموں فلسطینہ ٹھیک ہے اب دیکھئے اسی طرح آپ کو جو ہے یدن کی تصنیہ آتی ہے یدانی دو ہاتھ تو مشہور صورت ہے آپ کو یاد ہوگی تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے دو ہاتھ ٹوٹ گئے اصل میں یہاں تھا یدانی تصنیہ تصنیہ کا نون گر گیا اور ہو گیا یدہ ابی لہب ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کو مثالیں جتنی چاہیں آپ بناتے جائیں جتنی چاہیں آپ مرقب اضافی کی مثالیں بناتے جائیں آپ کیا کریں تھوڑے اسما جمع کریں ان کی مثالیں مجھے بھیجیں چھوٹی مٹے غلطی ہوگی لیکن میں غلطی کو درست کر دوں گا مین اصل چیز ہے کہ کانسپ میں غلطی نہ ہو کسی کی جمع بنانے میں آپ سے غلطی ہو جائے تو چلے گا ٹھیک ہے نا یہ تو ہم جو کانسپ سمجھ رہے ہیں ہم جو مضمون سمجھ رہے ہیں نفس مضمون میں آپ سے غلطی نہ ہو اس کے علاوہ کسی چیز میں غلطی ہو جائے تو اس کو میں درست کر دوں گا لیکن نفس مضمون میں آپ نے کیا کر دیا مضافر علی فلام لگا دیا المسلمون فلسطین ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی غلطی ہوگی کیوں کیونکہ مضافر علی فلام نہیں آتی تو یہ خود نوٹ بک میں لکھ لیں بڑے حرفوں میں کہ مضافر یہ نہیں آگا اس کے بعد اس کی مثالیں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو غلطی نہیں ہوگی تھوڑا ٹائم لگے گا لکھنے میں لیکن غلطی سے پاک پاک ہوگا تو اہم چیز ہے کہ غلطی سے پاک ہو کیونکہ شروع میں تو وقت لگتا ہے انسان کو اس کے بعد آہستہ اہستہ وہ تیز ہو جاتا ہے اب دیکھیں چند خواہد ہیں کوئی خواہدہ مس ہو گیا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے مضافر علی فلام سے تصنیہ اور جمع کے نون سے خالی ہوتا ہے یہ بات پڑھ لی ہم لوگ مضافر علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضافر کا عرب عامل کے تابع ہوتا ہے یعنی مضافر پیش بھی بھی آ سکتا اور زیر بھی آ سکتا جیسے معلم مدرستن ٹھیک ہے نا تو اس کا ہو جائے گا معلم مدرستن ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا معلمانی مدرستن ان کو اگر مضاف مضافر لے کرنا ہے یعنی مدرسے کے دوستات تو یہ ہو گیا معلمہ مدرستن یہاں سے تصنیہ کا نون گر گیا یہاں سے تنمین گر گیا یہاں سے تصنیہ کا نون گر گیا معلمون مدرستن تو یہاں سے جماع کا نون گر جائے گا معلم مدرستن اب سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ علیف کیوں آ رہا ہے تو عام طور پر واو کے جماع کا اگر واو ہو تو اس کے بعد علیف آتا ہے ایک تو نارمل واو ہوتا ہے اور ایک جماع کا واو ہوتا ہے جماع کا واو ہے تو اس کے بعد علیف آتا ہے پہچان کے لئے مالک یوم الدین فی قلوبہم فی قلوبہم تو مسلہم حضرت آپ کی مثال آگئے نہیں قل اعوذ برب الفلق اذا جاء نصر اللہ دیکھو اب بات یاد رکھو مثال آگئی تو بات یاد رکھو میں مضاف جو ہے جیسا یہ مالک یوم میں اس کو لے رہا ہوں دیکھیں غور سے دیکھئے مالکی یوم الدین اس کا ترجمہ ہوگا بدفیصلے کے دن کا مالک تو دیکھو یہ مالکی ہے مضاف غور سے دیکھو بھئی یوم ہے مضاف ایلے ٹھیک ہے یوم الدین مالکی پہ میں حافت رکھ دیا یوم الدین کا ترجمہ کریے بھی بدلے کی روز جزا بلتینا ہم لوگ یعنی بدلے کا دن فیصلے کا دن ready تو یہ مضاف مضاف ایلے ہو رہا ہاں تو میں بولوں گا یوم جو ہے مالک کے لیے مضاف ایلے ہے اور الدین کے لیے مضاف ایلے تو یہ دو کام کر رہا ہے ایک تو مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف ایلے بھی بن رہا ہے اور الدین ہی جو ہے یہ صرف بات سمجھ میں آئی نہیں آئی ہوگی یوم جو ہے یہاں پر دو کام کر رہا ہے پیچھے والے کے لیے مضافلے بن رہا آگے کے لیے مضاف بن رہا ہے بدلے کے دن کا مالک بدلے کا دن ان کے ساتھ مضاف مضافلے کے رشتے رہے ہیں ان دونوں کی مضاف مضافلے کے رشتے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ جو یوم ہے ساتھ میں اس پر علیفلام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ساتھ میں جو ہے اس پر زیر ہے ہے نا زیر ہے یہ بتا رہا ہے کہ زیر کے ساتھ تنوین نہیں ہے علیفلام نہیں ہے تنوین نہیں ہے مطلب یہ بتا رہا ہے کہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے یہ مضاف بھی بن رہا ہے اگر تھوڑا یہ اوپر سے جا رہا ہے تو چھوڑ دینا آگے اور مسائلیں آئیں گے اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر جا کوئی مسائلہ میں ہمیشہ مطلب زیر ولا آئے گا ہاں اگر علی فلام نہیں ہے تو دو زیر آنا ضروری ہے اس میں یہ ہوگا کہ مسائل نیاں پر جو ہمارا یوم ہے مضاف کے رولز کو بھی فالو کرے گا اور کیونکہ مضافیلے بھی بن رہا تو مضافیلے کے رولز کو بھی فالو کرے گا ٹھیک ہے نا یعنی دو جگہ کی حکومت ہے کہ کوئی بارڈر کا علاقہ ہو آدھا حصہ جو ہے تیلنگانہ میں آدھا آندھرا میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آندھرا کو بھی فالو کرنا پڑے گا جو بارڈر کے گھر ہوتے ہیں ان کو دونوں دو پی ایس کے بیچ میں اگر کوئی آ جائے تو بیچارے کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے یا بعض افت بہت آزاد ہو جاتے ہیں بہت آزاد اس لیے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی پی ایس کےس لینا نہیں چاہا رہا نار اللہ الموقضہ جی فقال لہم رسول اللہ نا قطاللہ جی کسی کا ہاتھ اٹھائے ایک سکنڈ